اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میں ٹھیک شکر الحمدللہ دعا کرتے ہوں ابھی ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک رہیں خوش رہیں چلیں جی کرتے ہیں ویڈیو کا سٹارٹ صبح صبح سٹارٹ ہو گیا جو صبح صبح کیمرہ انکار لے تو اسی اندازہ لالو میرا بچوں کے لئے سکول کا آج آخری دن ماشاءاللہ تو ان کے لئے میں ناشا بنا سمجھ نہیں آ رہی تھی آخری دن ہے اور ٹوست بھی تھے لیکن افان کے لئے کچھ نہیں تھا افیہ کے لئے تھا کہ نوٹیلا لگا دو لیکن میں نے یہی سمجھا کہ میں ان دونوں کو نا دو دو ایسے فرنچ ٹوست میٹھے میٹھے ٹوست میرے گر میں اس کے نام ہے میٹھے ٹوست وہ بنا دو یہ دونوں کھا لیتے ہیں اور ایک میں نے اپنے لئے بھی بنا کر رکھوں گے ابھی یہ دیکھیں ڈوبا دیا ہے میں نے اور اس کو میں حل کی آج بھی نا جب میڈل میڈل میرے کھوں گے تاکہ وال بھی زیادہ نہ لگے اور اس کو میں چاہے کے ساتھ کھاؤں گی جب بچے چلے جائیں گے تو ابھی ان کے دونوں میں نے پیک کر لیا بیک کرنے لگے بند اور ساتھ ساتھ اتنی آوازیں دے رہی ہو جاؤ تیار ہو جاؤ تیار آفان اٹھ جاؤ فان کتنی عادت ہے ہائے میرا کوئی بچے ایسے نہیں تھا سو رات جب بیٹ پر اٹھا کے لاتی انہوں نیچے آکے سوفی پر کمبل کے اندر گس کے سو ہو جاتا ہے اور میں مجھے ہوتا ہے کہ تیار جب میں کمبل نکالتی اٹھاتی ہوں دیکھتے تو ویسے کا ویسے لٹھا ہوتا ہے یہ مجھے بڑا تنگ کرتا ہے تو میں سار ناشتہ بناتی ہوں جب تو میں اتنی اٹھا رہے دیتی آوازیں مارتی ان کو کہ ہو جائیں گے تیار ہو جائیں تیار تو آف یہ کہ آواز آجے تو اس کے جب نہیں ناتی میں نے دادا لالہ نے کیا فان لادا کن ناغس ہو گئے تو شکر الحمدللہ میں تو آج پر ناشتہ کرنے لگیوں اپنا بچوں کو بھی دیا سکول خود چلے گئے آج تو تو باہر میں بیل ہوئی کیونکہ مشاہل کے میں نے کروایا تھا میں نے کوئی بہت سٹیٹنر اس کا کروایا تھا اس کا سٹیٹنر بڑے خراب بال جو جس کے ساتھ سٹیٹ کرتے ہیں نا تو مجھے یہ تھا وہ والا پیکٹ آگیا ہے لیکن وہ والا نہیں تھا میں نے کھولا نہیں ہے مجھے یہ تھا کہ یہ ہلکا ہلکا لگیا پتہ نہیں کسے ہو اور نہیں کروایا جب اس کے بابا اٹھے ہیں نا ان کا کوئی تھا تو ابھی اس کا وٹن ویٹ کر رہے ہیں ان کا بات ہے کیونکہ چار پانچ دن ہو گئے ہیں کیونکہ اس کے بلکل نارمڑ میرا دیلی خواہش ہے جنہ دیٹ ہوئے اور نہیں کیونکہ اتنے بال خراب ہو رہے ہیں اس کے یہ بچوں کی نا بچینا جو آج کا لینے ان کو ہر موقع بھی باہت سٹیٹ چاہیے ہر موقع بھی مشینی یوز کے کپڑی نسٹری کرتے ہیں ان کو آزدہ بار سٹری کرنے ہی ہم لوگ جو نا میں آئے ہوں نا میں کبھی کوئی جانا ہو یا پھر بہت ضروری میں کرتی میں گھر میں کبھی وہ عام بھی کرتی ہیں اتنی اچھے مشہال کے بال تھے نا تو اس نے نا ایسے کر کر کے کر کے اپنے بیڑا گھر کر لیا بالوں کا تو اب چھوٹیاں آگئے مجھے یہ کب اس کی تھوڑی سنا ایک مہینہ اس کے بالوں میں کیل کروں کوئی ماسکرہ لگائیں اور تیل اوئلنگ کریں کیونکہ اوئلنگ میری مسٹ ہوتی تھی کہ میں ان کو نا اتوار والے دن کرواتی تھی آفیا کبر اس کی اور یہ جیسے یہ بڑی ہو گئی ہے تو میرے سے بھی سوستی ہو جاتی ہے تو وہ ایسے کہتی تو ہے ماما میں خود لگا لیتی ہوں آپ کو نہیں پتا چلتا میں انہان اس پہلے لگاتی ہوں تو میں مان لیتی ہوں لیکن میں نے یہی سوچا کہ یہ پورا مہینہ نا جب چھوٹی ہیں تو میں گھر میں رہنا ہے ان کی میں تھوڑی روٹین ان بالوں کے کام از کام از کام از صحیح کروں کیونکہ بال جو نا یہ پرسنیلٹی بڑی اس کے ساتھ ہوتے ہیں اگر بال ہی آپ کے رکھے سکھے ہو جائے میرے خود ہے ایسے ہو جاتے کبھی ایک بار تو میں تو اوئلنگ کر لیتی ہوں اپنے تو بندہ کاری لیتے لیکن بچوں کا بھی ماں ہونے کرنا ہے تو اب دیکھوں گی انشاءاللہ تعالیٰ میں جیسے جیسے کروں گی نہ کوئی بھی معاصل کروں گی کچھ ہی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی مجھے پتہ ہے میری باغ گل موچ نکلنی تو آپ نے کہنا آپ کیا لگاتے ہیں ہم بھی بتائیں جو ان کے کروں گی نا تو آپ کے ساتھ میں ضرور وہ ویڈیو ضرور ضرور میں اپلوڈ کروں گی کہ یہ میں آج کرنے لگی ہوں یہ میں کیا کرنے لگی وہ سرا بتاؤں گی ابھی میں آفیہ کے سکول میں پہنچ گئی کہ آج افہان کی نا جو چیز سکول میں ہوتی نا پڑی کتابیں کپیں پرانی جو بھی انہوں نے کی کرکر کے ادھر رکھی ہوتی ہیں تو یہ اس کا دن تھا کہ اس دن میں نے اٹھانی ہے تو مجھے یہ تھا کہ آج میں گاڑی لے کے جاتی ہوں آفیہ آرہی افہان ابھی نہیں آیا تو یہ تھا کہ اس کی چیزیں نا آرام سے دونوں میں اٹھا آ کے لے ہوں بہت وزنی تھی نا چیزیں اسلام علیکم ایکم ہی 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 تیچر نے بتایا فیٹ کلاس میں ہو گیا آفیہ اتنی آفیہ خوش تھی کہ ماما میں فورتھ کلاس میں چلے گئی ہے لیکن انہیں چلے ہی جانا تھا ادھر کوئی نہیں ہوتا ماما باپ پہ ہوتا ہے چوتھی کلاس تھا کہ اگر وہ بچوں کے دوبارہ نوخمل دوبارہ اس کلاس میں رکھنا چاہتے تو ماما باپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے تو اس کو یہ تھا تیچر نے کرنا ہے کہ ہونے کے نہیں ہونے بڑی ہی تھی کہ میں چوتھی کلاس میں چلے گئی ہوں تو ابھی افان بھی پہنچ گیا بچوں کو گھر چھوڑ آئی ہوں میں ان کو میں نے دیا ناشتہ وغیرہ اور اب میں جا رہے ہیں پوکو مارکیٹ میں وہاں پہ میری جٹھانی آئی ہی دوڑا لگیں گا انہیں تو وہ کہہ رہی تھی آ جو نا کیونکہ وہ دوسرے سٹی میں رہتے ہیں تو اپنی دوست کے ساتھ آئی ہے بڑے اچھے پیپر ملتے ہیں وال پیپر نا تو وہ لینے آئی ہے تو میں بھی ادھر سے جا رہی ہوں میں کہ چلو اسلام علیکم مکا رہی ہے اچھے میں جا رہی ہوں میں ابھی سٹارٹی میں بتا رہے ہیں بچوں کو جلدی جلدی کیونکہ میرا آنا تھا میری جٹھانی نیدر نا اس کے اس نیوال پر لینے سے جہاں میں رہتے ہیں وہ پوکو مارکیٹ میں بہت زیادہ فرائٹی ہے پیپر کی نا تو اس کو لینے آ تھا تو وہ اس نے مجھے فون کیا تھا کہ میں جب فون کروں گا آپ اتر فون جانا تو میں جھٹ پڑ بچوں کو اٹھایا اور ان کو آتی پہلے میں نے پراتھے بنا کے کھلائے ہیں اور جیسی شکر کیا میں بیٹھیں ہو میں لی ہو کے تو فون آگا کہ آجو میں بس میں آئے کہ میرے گھر سے پوکو کا تین سے چار منٹ کا رسطہ ہے گاڑی میں اور میں بھاگے بھاگے کہ اب اس طرف جا رہی ہوں پوکو میں تو میں نے کہا چلو اس بہر میں ابھی کچھ دیکھوں کیونکہ ابھی میری کافی کام چھوٹ چھوٹے رہتے ہیں مجھے ویڈیو کا بولتے ہیں سچی میری لیٹ ہوئی جاندی ہوئی جاندی کہ آپ نے تھوڑی سی پیپر لگایا کیا کیا پردے لگائے وہ دکھا دے مجھے بڑی شرم آتی ہر ویڈیو میں آپ کو لارا لگا دے تھی ہونکہ آگلی دفعہ دفعہ وہ اسی وجہ سے رہتی رہتی جا رہی نا ایک تو میرا پیپر تھوڑ گیا تھا تھوڑ گیا مطلب کہ میرا پیپر جو میں نے لگایا تھا جانا ڈائنی گیریہ میں وہاں پہ کام ہو گیا تو اس کا مجھے یہ تھا کہ چلو میں ابھی اپنا پیپر لے ہوں گی جو رہا گیا اور وہ پیس چھوٹا تھا پیس رہا گیا سچی میں اور اتنا جب میں پیپر لے کیا تو اس وقت سیل میں تھا اور اب انہوں نے پوری پرائیز میں کر دیں کافی مہنگا تو وہ میرا پیس رہا گیا وہ لگا لوں پھر میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی منہوں نے بھی پتا ہوئے کہ تھوڑیا تھوڑیا چیزہ میرے مطلب ڈائنی گیریہ سے نظر آ رہی اور مجھے پوچھ رہی ہے آپ نے کچھ لکیا آپ نے کچھ کیا دکھا نہیں رہی میں کہ میرے اینجی ٹوٹے ٹوٹے کرکا تو اسے سارا کچھ ویہ لے میں جب مکمل ہوگا میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی تو ابھی میں اندر آگئے میں ڈونڈ رہی ہوں کہ وہ کہاں کھڑے کیونکہ مجھے پتا تھا پیس ڈریکٹ اس نے پیپروں کی سائیڈ پی جانا جہاں پیپر پڑے ہوتے تو خیر میں رہتا ہے جو ٹونڈ ٹواندی چیزہاں پہنچ جا ہوا ہی مجھے یہ تھا یہ چیزیں گزر گئی نا تو دوبارہ اس راست میں واپس نہیں آنا میں اپنا سابزاب لگا کے جاتی ہوں تو ابھی کارپیٹ جو نا یہاں پہ بہت سے لگاتے ہیں آپ اگر آپ کے پاس ہے نا تو آپ اس مارکر کر دیں آرہ کا کریں یہ جو کارپیٹ ہیں ان کے بڑے اچھی ہوتے ہیں جو میں نے اپنے ڈالے ہو نا تو گریس ٹی وی لانج میں وہ بھی یہاں یہاں سے لیے تھا اور بہت اچھے تھے سستے لیے تو اس وقت میں نے نا تو ابھی وہ ہی میں دیکھ رہی تھی اگر کوئی چیز ہے مجھے مل جائے اچھی والی تو میں لے لوں خیر مجھے چاہیے تھی گدھیں وغیرہ جو صوفے پر رکھنے والی اور زیادہ میں نے پہلے بھی بات کی تھی وہ میں دیکھ رہی تھی ایسا جو یہاں سے میں لوں گی وہ تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گی جو باجی لے گی وہ میری بھی میں ویگر میں دکھا دیتی انہوں نے پیپری لینے اور تکاکھنی سے لینا بس ٹائم بڑا لگ جاتا ہے آپ کو پتہ جب ہم بات کتنی ہوتی سیلیکشن کرنی ہوتی ہے اس کی ڈسائیڈ کرنا تھا کہ کون سا پیپر کہاں لگانا ہے تو کافی تھوڑا تھوڑا کر کے بھی کافی ٹائم لگے جاتا ہے تو میں خیر اپنے میاں کو بتا کے آئی تھی کہ تسی ستے ہو تو میں چلی یہاں جب مجھے فون نہ کرنا لیکن جب میرا بالکل کام ختم ہو گیا فون آئی گیا کہ کتے رہ گئے میں کہ میں نے پتہ سے کہ فون آنا ہی آنا ہے خیر ابھی بچے گھا رہے ہیں جب میں گھر جاؤں گی میں دیکھوں گی ہلا تو ہواد یہ دیکھیں جی پیپر اندیک پھار گی ٹرالی اے انہا دے پیپر نے تے دیکھوں اسی نکل نہیں کیونکہ یہاں پہ بھی پیپر کچھ کام بھی پڑھ گئے تو ان کو پوچھنے لگ گیا کہ اگر مجھے اور پیک ہے رول لے جو ہوتے ہیں رول لے وہ میں چار چھے گئے تھے دو ملے تھے نا تو وہ اس کے پوچھکی چھ کرنے لگ گیا اور کافی ٹائم وہی لے گی بہن بہن لکھتے لکھا دے دو رولے لینے اور اس نے ای میر اس نے آئی ڈی کار پتہ نہیں کی کی جنج پتہ نہیں ایسے تو کی لہ کے چلے اتنی پوچھ کے چھے کرتے ہیں اور اتنا ٹائم لگاتے ہیں تو خیر جو میں یہاں سے لے کے جا رہی ہوں نا یہ تو باجی کی ویگر ہے نا باجی کی ویگر انہوں نے اپنے گاڑے میں رکھلے نہیں ہے تھی تو اسے وہ کھلو انہوں نے وہ نہیں آپ دے سکتے خیر پیپر بڑے اچھے ہیں سیل میں بھی لگے ہیں کافی اچھے تو آپ لوگ اگر لینے تو میں آپ کو یہی بولوں گی کہ بہت اچھے ورائٹی آئی ہو یہ مجھے یہ پھولوں شلو والے اچھے نہیں لگتے سیلف میں اچھے لگتے ہیں وہ بڑے پیاری ورائٹی آئی ہے تو دی میں وہ آشم میں جو سیٹ کی ہے نا اس کی چھوٹے چھوٹے چیزیں رہ گئی ہیں وہ جیسے ہوتا ہے نا مطلب جو آشم صاف کرنے والے بورش وغیرہ یا ایسے باسکٹ دیکھ رہی تھی تو وہ میں ایسے دیکھ رہے گا کوئی اچھی ہے سستی ہے تو اٹھا لوں گی نہیں تو پھر نہیں تو یہ باسکٹ اچھی تھی لیکن سائز میں بڑی چھوٹی تھی مجھے میرے لئی ماشاءاللہ چاہیے بہت بڑی اللہ زندگی بچے ماشاءاللہ تو وہ میں دیکھ رہی تھی کہ ہے تو سستی چھے ساتھ یورو کے لگائے لیکن لمبی تھوڑی کامت تھی نا اس کے اندر دو دن سوڑ گئے تو اس نے باقی کپڑے بار لمکتے رہنے نے حسبے معمول میں کیونکہ سارا دین اگر میں اوپر جاتی ہوں تو بیشک جتنا مرضی میں باسکٹ کو فول کر کے اس کا ٹکن لگاؤنا بچوں نے ایک شئے اوپر اوپر رکھنے ہی رکھنے ہوتا ہے کپڑے تو مجھے اتنے برے لگتے ہیں مجھے تو ٹوکری کے اندر ہوں بس وہ ہی نظر وہ ہوں اوپر اس کے در ادھر کھل رہے نہ ہوں تو خیر میں یہاں سے کچن کا نام میرا رہا گیا پردہ کچن کا چھوٹا سا رہا گیا وہ میں دیکھ رہی تھی کہ چلو میں آیا وہ دیکھ دیکھیں کہ یہاں سے کافی آپ کو پتہ چیزیں ملے جاتی ہیں جو بندی نے سوچی بھی ہوتی ہیں جائیں گے جائیں گے تو اگر میہا ساتھ ہونا تو کافی چیزیں بھول بھی جان دے تو اسے تو میرے میہا نال ہونا تو میں سچی بچھو چھوٹی چھوٹی سے واقع پھول جاتی ہوں تو ہم آجی تھی ساتھ پوچھتے پچھاتے ہیں میں نے بھی اکٹھی کر لی تو بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں جو میں لے کی آئی میں وہی جو میں نے بات کی تھی دی اچھی بچے میں وہ ہی لے اٹھایا میں نے کوئی ایکسٹر خرچی نہیں کی تھی یہ کیچن کا پیپر کہہ رہی ہوں پردہ یہ لگاؤں گی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی باقی جو ہے وہ چھوٹی چھوٹی جو کشن ہے نا وہ لے کی آئی تھی پانچ مجھے چاہیے تھے بڑے اچھے ملے گیا پانچ جرو سے کاٹ کے نا دو دو کا لگایا ہوا تھا اور پانچ کی داس داس یورو کا ملے ہیں اور ایک جو مجھے چاہیے چاہیے تھے کیا بلٹ کہتے ہیں اس کو جیسے پیپر شپ پتے شتے تو یہ میں نے لگانے ہیں جہاں لگاؤں گی وہ بھی آپ دیکھ لینا یہ تو ہے نہیں کہ میں آپ کو نہیں دکھاؤں گا بھی آپ اس کھول کے میں دکھا دیتی مجھے بڑے اچھے لگے تھے یہ بھی پانچ سے چھے یورو کا ایک تھی ٹھیک ہے اور بڑی پیاری تھی اس کو میں سیٹ کروں گی پھر میں آپ کو دکھاؤں گی مجھے بڑی اریجنل اریجنل لگ رہی تھی پوچھ کے آرٹیفیشل دے پتہ کئی بڑی آرٹیفیشل سے لگتے ہیں لیکن یہ دیکھنے میں بڑی پیاری لگ رہی تھی اچھا جی یہ میں لے کے آئی ہو ایک اور ایک یہ میں لے کے آئی اس کو کیا کہتے ہیں کڑائی کہلیں چھوٹی سی کیوٹ سی بڑی پیاری ہائی میں آپ کو کھول کے دکھاؤں گی بڑی تھونی سچی چھے یورو دی پجاب پرسن سیل تو میں لے کے آئی ہیں بہت سستیں چیزیں لے کے جنیاں بھی لے کے آئی ہیں خیار یہ بڑی پیاری اسی ہے چلو جیتے منو دو اجازت ہے انشاءاللہ کل واپس آؤں گی مجھے میری فیملی کو دعا میں یاد رکھیں اپنا اور اپنی فیملی کا بھی خاص خیار رکھیں اکالتا کے لیے اللہ حافظ